قوم کو قومی ترانے کی پیچھے لگایا ہے اور خود قومی خزانے کی پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ سارے سارے اس کی پیچھے لگے ہوئے ہیں سارا اس میں ترامیم اور کچھ نہیں ہے یہ شعباز اور نواز نہیں ہے یہ جب تک پاکستان کو ملیامیٹ نہ کر دے ختم نہ کر دے ان کا جینے بڑے گا تو کیا اصلا مجرحائنی ترمیم ہو جائے گی یا نہیں ہوگی انشاءاللہ مولانا فضل الرمان صاحب نہیں جائیں گے اور اس ترامیم اس گند قانون کو کبھی پاس نہیں ہونے دیں گے ہم پہلے دفعہ دیکھ رہے کہ ایک کانسٹیٹویشنل آمینمنٹ آ رہی ہے اور ابھی تک جو لوگ اسمبلی میں کانسٹیٹویشنل آمینمنٹ بیش کر رہے ہیں خود ان کو پتہ نہیں ہے کہ جی کانسٹیٹویشنل آمینمنٹ میں ہے کیا مفروضوں پر یہ سارا سسٹم چل رہا ہے ٹی وی سے کہ یہ آمینمنٹ آ رہی ہے وہ آمینمنٹ آ رہی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اسمبلی میں بیٹے اجنبی لوگ ہیں ان کو خود پتہ نہیں ہے اور اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جی یہ آمینمنٹ یہ لوگ نہیں لا رہے ہیں کوئی اور لوگ ہے کوئی اور قوت ہے جو اسمبلی میں اس طرح منڈی لگائی ہوئی ہے جس طرح انہوں نے اسمبلی کو بے توقیر کیا ہے بڑے بڑا قسمتی ہے آج میں سمجھ رہا ہوں کہ کانسٹیٹویشنل ہسٹی میں یہ سیادترین دن ہے انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے جو ارادے ہیں انشاءاللہ یہ خاک میں مل جائیں گے اور یہ میاں میں اٹھون گی اسمبلی کو میں ہوسٹ نین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان ایک طرف مولانا فضل الرحمن کے گھر حل چل ہے دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے تمام ایم ایم ایس اکٹھے بیٹھے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے کیا کہنا چاہیں گے کیا ہونے جا رہا ہے عویس جکر صاحب ہے عویس بھائی اسلام علیکم علیکم اسلام بھائی کیا حال چالیں ٹھیک ہیں ٹھیک ٹھیک کیا ہونے جا رہا ہے یہاں اسمبلی میں صبح سے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں کٹھے تو کیا سمجھ رہے ہیں کیا ہوگا آج دس تمر کے بعد ایک اور سیاہ دن پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا اور یہ اپنے مفادات کے لیے اس جمہوریت کا جنازہ نکالنے لگے ہیں تو کیا سمجھ رہے ہیں اینی طرح میم جو ہے وہ ہو جائے گی یا تحریک انصاف کے تمام لوگ متحد ہیں کیونکہ کچھ لوگوں سے رابطہ نہیں ہو ابھی تک تو وہ کسی پہ شک نہیں کیا جا سکتا ابھی تو سارے انٹیکٹ ہیں لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اب سویل سلطان صاحب سوال سے ہم میں نے سویل بھائی کیا کہنا چاہیں گے کیا سمجھ رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے بس جو ہونے جا رہا ہے وہ ان کو خود بھی پتا نہیں ہے کیونکہ مسوعدہ نبی بلس بارڈی کے پاس ہے نہ مسلمی کے پاس ہے نہ اتیادی جماعتوں کے پاس ہے کسی کی پاس بھی نہیں ہے ان کو خود بھی پتہ نہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے پس ان کو اس لئے بھی بتایا گیا ہے کہ امنمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہم جو ہے انشاءاللہ خان کے ساتھ کڑے ہیں کڑے رہیں گے اور خان کے ساتھ بلکو چٹان کی طرح کڑے رہیں گے دیکھ سکتے ہیں طریق انصاف کے حیبر پہتونہ کے امنیز ہیں جی ہاں جی یہاں صبح سے اسمبلی میں بیٹھے ہیں اس ٹائم چائے چل رہی ہے تو کیا ہونے جا رہا ہے گیارہ مجھے کہا جا رہا ہے اب سینٹ کا جلاس ہوگا کیا سمجھ رہے ہیں آئینی ترمیم کا جو بل ہے وہ پاس ہو جائے گا دو تہای اکثریت وہ شو کر لیں گے یا نہیں کر پائیں گے بیسکلی یہ جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے یہ قوم کیلئے یا پاکستان کیلئے نہیں ہے نہ قوم کی بلائی ہے اس میں پاکستان کیلئے اس میں کچھ ہے صرف اپنی جالی حکومت کو توالت دینی کیلئے اس کو صرف طول دینی کیلئے غیر آئینی طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے لوگوں ہمارے امینیس کے بیٹی اور اس کے بگمات کو اٹھایا جا رہا ہے چار یا پانچ ہمارے اغوا ہو چکے ہیں ایسے آئینی ترمیم سے یہ اپنے لئے جو کچھ کر رہا ہے پوری قوم اس کا نظارہ کر رہے ہیں ہم الحمدللہ خان کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ آج ہمیں کامے بھی دوبارہ ملے گی سلام علیکم جی کیا سمجھ رہے ہیں یہاں بیٹھے آپ چائے انجوائے کر رہے ہیں اور دوسری طرف حکومت کبھی یا صادق جاتے ہیں کبھی نواز شیف کا سننے آ رہا ہے وہ گنتی پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا کہیں گے آپ میں تو صرف یہی کہوں گا کہ قوم کو قومی ترانے کی پیچھے لگایا ہے اور قومی خزانے کی پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ سارے سارے اس کی پیچھے لگے ہوئے ہیں اس میں ترامیم اور کچھ نہیں ہے یہ شعباز اور نواز نہیں ہے یہ جب تک پاکستان کو ملیامیٹ نہ کر دے ختم نہ کر دے ان کا جینے برے گا تو کیا سمجھ رہائنی ترمیم ہو جائے گی نہیں ہوگی نہیں ہوگی انشاءاللہ مولانا فضل الرحمن صاحب نہیں جائیں گے اور اس ترامیم اس گند قانون کو کبھی پاس نہیں ہونے دیں گے شاہد اٹک صاحب آپ بتائیں جی تمام ایم این ایز کٹھے بیٹھے ہیں کیا مشاورت چل رہی ہے اصل میں ہمارے کچھ ایم این ایز کو اغوا کر لیا ہے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم ان کو رسکیو کریں تو ہم یہ آپس میں پلان کر رہے ہیں کہ اگر ان کو ایوان میں یہ لوگ لے کے آتے ہیں جن کو انہوں نے ابڈکٹ کیا ہے ان کی فیملیز ہمارے ساتھ کنٹیکٹ میں ہے تو ہم کوشش کریں گے اگر ان کو ایوان میں لے کے آئے تو یہ ہم خیبر پختونخواہ اور تحریک انصاف ایم این ایز ان کو پروٹیکٹ کریں گے وہ ہمارے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں انشاءاللہ ہم ان کو ایوان کے اندر پورے تحافظ فرام کریں گے آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ کے جو پارٹی چیئرمین ہیں عمر یوب جو جنرل سیکٹی ہیں وہ اس طرح مولانہ فضل ایمان کے گھر میں جی دیکھیں یہ اگر قاضی فائز عیسیٰ وہ غلط فیصلہ نہ کرتا کہ این الیکشن سمبل والے ڈے ہم سے ہمارے بلے کا نشان نہ چیندہ تو آج یہ فلور کراسنگ نہ ہوتی ہارٹ سٹیڈنگ جو ابھی ادھر منڈی لگی ہوئے یہ منڈی نہ لگتی اس کا سارے کا سارے زمدار ادھر جو قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹرز ہے جو بیٹا ہوا ہے یہ یہی ریسپانس پر بھلے جی دیکھیں پارٹی ہوتی ہے کہ ممبران کو انٹیکٹ کریں سپریم کورٹ کی ڈیسیزن آئے ہیں دو دفعہ پنجاب اسمبلی کا کہ فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی اور فلور کراسنگ کا جو دروازہ ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ نے کھولا ہے آگے چلتے ہیں جی ڈاکٹر شفقت عیاس بھی ہیں سید محبوب شاہ صاحب سے پہلے بات کرتے ہیں سر جی کیا کہنا چاہیں گے جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پامس سنتالیس کی پیداوار حکومت ہے یہ پامس سنتالیس گیارہ بجے کا ٹیم دیا ہے اسمبلی کا ساڑھے گیارہ بجی پھر چار بجی دی ہے اب یہ کو ساڑھے ساتھ آٹھ ہو گیا ہے اس کے بس نمبر پورا ہو رہے ہیں اور ان کے علاوہ یہ اور رقوں کو جا رہے ہیں لہرچے بھی دی رہے ہیں ایم پی ایس کو ہمارے ایمین ایس کو سنیٹرز کو اپرے دی رہے ہیں پیسو کی لیکن ہمارے ایمین ایس ہمارے سنیٹر کوئی بھی اپر جو ہے نا اس کا قبول نہیں کر رہے وہ کہتے ہیں کہ ہم خان کی سپائی ہیں اور خان کی سپائی رہیں گے سلام علیکم جی کیا کہنا چاہیں گے یہاں سبگت اللہ صاحب اسمبلی میں انتظار کر رہے ہیں آپ بیٹھے ہیں یہ کب اجلاس ہوگا کیا ٹو تھرڈ مجارٹی شو کر پائے گی حکومت بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے بدقسمتی ہے پاکستان نہیں ورلڈ کانسٹیجوشنل ہسٹری میں ہم پہلے دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کانسٹیجوشنل آمینمنٹ آ رہے ہیں اور ابھی تک جو لوگ اسمبلی میں کانسٹیجوشنل آمینمنٹ بیش کر رہے ہیں کہ کانسٹیجوشنل آمینمنٹ میں ہے کیا مفروضوں پر یہ سارا سسٹم چل رہا ہے ٹی وی سے یہ آمینمنٹ آ رہے ہیں وہ آمینمنٹ آ رہے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو اسمبلی میں بیٹھے آجنبی لوگ ہیں ان کو خود پتا نہیں ہے اور اس سے یہ بات زائر ہو گئی کہ یہ آمینمنٹ یہ لوگ نہیں لا رہے ہیں کوئی اور لوگ ہے کوئی اور قوت ہے ہے جو اساملی میں اس طرح منڈی لگائی ہوئی ہے جس طرح انہوں نے اساملی کو بے توقع کیا ہے بڑی برکسمتی ہے آج میں سمجھ رہا ہوں کہ کانسیٹوشنل حسنی میں یہ زیادترین دن ہے انشاءاللہ ہم پرونید ہے کہ انشاءاللہ ان کے جو ارادے ہیں انشاءاللہ یہ خاک میں مل جائیں گے اور یہ میامیٹ ہوں گے برکسمتی ہے آج میں سمجھ رہا ہوں کہ کانسیٹوشنل حسیٰ میں یہ سیادترین دن ہے انشاءاللہ ہم پرونید ہیں کہ انشاءاللہ ان کے جو ارادے ہیں انشاءاللہ یہ خاک میں مل جائیں گے اور یہ میامیٹ ہوں گے دیکھیں جی تمام میمرانی اسمبلی بیٹھے ہیں یہاں مشاورت جاری ہے چائے پی جا رہی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ